ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل اس چینل میں آپ کے لیے آج بہتی جیفرنڈ آداز سے کرتی کٹنگ کی سٹیلش ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کمپلیٹ طریقہ کار دیکھیں گے کہ کس طرح سے پہلے کپڑا سیٹ کیا جاتا ہے پھر اس طریقے سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کمیس کا فرنٹ پلو ہے وہ اوپر رکھ ہے اور بیک پلو نیچے رکھ ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے آئرن کر کے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کی پمائش کریں گے اب نیچے کا جو ایکسٹرا بارڈر ہے ہم نے دونوں بارڈر کو آپس میں میچ کیا ہے کوئی بھی شیٹ ہو آپ نے اس کی بارڈر آپس میں میچ کرنے ہیں آئرن کر کے بڑابر کرنے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو سکیل کی مدد سے ایک لائن ڈرا کر کے اس کو کٹ کر لیا ہے ایکسٹرا مارجن کو ہم اتار دیں گے اس کی نیچے سے ہم اس کی نیٹنیس کریں گے اگر ہم نیچے سے اس کی زیادہ کٹنگ کریں گے اوپر سے پمائش کر کر تو ہمارا جو بارڈر ہے وہ سارا اتر جائے گا اور ہماری شیٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اسی لئے ہم نے آپ کو بہت ہی آرام سے اور آہستہ یہ طریقہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک کمپلیٹ سیمپل کٹنگ کی کمیس کرتی یا کمیس کٹنگ کی آپ کو کمپلیٹ ویڈیو شیئر کیجئے آپ نے اب اس کی پمائش کرنی ہے اپنی شیٹ کی آپ پمائش کریں تقریبا ہماری پمائش کمپلیٹ تھی پوری تھی آپ اپنی پمائش کر کے اوپر سے کپڑا آپ اتار دیں اتارنے کے بعد ہم نے اس شیٹ کا جو شولڈر ہے وہ سیون اینڈ ہاف انچ پر رکھا ہے ہاف انچ کا مارجن ہم سٹیچنگ کا بھی دیتے ہیں اس کے اندر تاکہ ہم جب سٹیچ کریں تو سیون انچ پر اس کی سٹیچنگ آئے گی تو یہ ہمارا جو تیرہ ہے ہم پمائش کریں گے تو پندرہ انچ یا پورٹین انچ پر ریڈی کیا جائے گا اب ہم اپنی چسٹ کی پمائش کریں گے آپ اپنی شیٹ کی پمائش کریں کھول کے جتنی اس کی چسٹ ہوگی آپ اس کو ڈبل کریں ڈبل کر کے پھر وہ جو آپ کیا مارجن نکلے گا اس پر آپ اس کو انڈر لینڈ کریں اب اس طرح سے ہم اس کی ایک لینڈ ڈرا کریں گے اس ویڈیو میں آپ کا بہت آسان طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ آپ خود گھر میں کیسے طرح سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور سٹیچنگ کے لئے مارے چینل کا ویزر کریں آپ کو کمپلیٹ اس میں ویڈیو دیکھنے کو مل جائیں گی یہ اوپر سے ہم نے 14 انچ اور 15 انچ اور ہم نے مارجن لگایا ہے جیسے کہ ہم چاک کا نشان لگائیں گے یہ ہماری کمر کی لائن تھی اور یہ ہم نے ہپ کی پمائش کر کے اس کی اکورڈنگ ایک لائنڈ ڈرا کی ہے اب اسی طرح سے ہم ان کو سکیل کی مدد سے ہی اس کو سیٹ کریں گے اب انڈ میں پورا پرسیجر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اب اپنی کمیز کی چرائی کی پمائش کریں گے دیکھیں ہم نے چرائی انڈ میں پمائش کی ہے بعد کمیزوں کی چرائی اتار دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کٹنگ کی جاتی ہے اس کی کٹنگ جو ہے وہ برکل بھی صحیح نہیں ہوتی اب شرٹ کٹنگ کرنے کا صحیح طریقہ کا یہی ہے کہ آپ اپنی شرٹ کو ہی فولڈ کریں اور اس کے مطابق آپ پمائش جو ہے لمبائی اور پوری اوپر سے نشان لگا کر اور انڈ میں آپ اس کی چرائی کی پمائش لیں اور اس کو نشان ڈرہ کریں اور کٹنگ کریں یہ آپ نے اپنی ہیپ کا نشان اب اپنی کمیز کی اکورڈنگ لگانا ہے جتنی آپ کی ہیپ ہوگی یہ ایک مارجن ہم اس کی سلائی کا چھوڑیں گے نیو ویبرز ڈو ہیں وہ چینل کو لائک شیور سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اور نیو انفرمیشن ویڈیو ٹروزر کٹنگ کی بھی آپ تک پہلے پہنچ سکیں نیو سلیو ڈیزائننگ جو ہے ہمارے چینل میں شیئر کی گئی ہیں چینل کا ویزر کر کے آپ اس کو بھی کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنی کمر کی پمائش کریں گے نشان سے آپ کو سٹیچنگ کرنے میں مدد ملتی ہے کمر سے ہپ کی سائز کا آپ نشان لائن ڈرہ کریں گے اسی طرح سے چرسٹ سے کمر تک کا نشان کو آپ لائن ڈرہ کریں گے اب چورس ایک سکیل کی مدد سے پوپر بوکس کیار کیا گیا ہے اب آپ اپنے شولڈر کی جو موڑے کی ہے اس کی گلائی کریں آپ جتنی اچھی اس کی گلائی کریں گے آپ کی کٹنگ بھی اتنی اچھی آئے گی اور کٹنگ سے زیادہ اچھی آپ کی سٹیچنگ آئے گی کٹنگ پر فوکس کریں گے تو آپ کی سٹیچنگ جو ہے بہت بہت اچھے طریقے کی آئے گی جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فٹنگ ہو اپنی شرٹ کی اکورڈنگ یا اپنے سائز کی مطابق آپ اپنے کٹنگ چاہتے ہیں سٹیچنگ چاہتے ہیں اپنے شولڈر کی کٹنگ جاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے کٹنگ پر فوکس کریں آپ کی کٹنگ جتنی بہتر ہوگی اسی طریقے سے آپ کی سٹیچنگ بھی زیادہ بہتر ہوگی دونوں پلو آپس میں جوائن تھے ہم نے اکٹھے پکڑ کے اس کی کٹنگ کی ہے اوپڑ والا اور نیچے والا اب اوپر سے ہاف انچ ہم اس کو ڈون کریں گے ایکسٹرا پیس آپ کٹ کر کے سائٹ پر رکھ دیں شرٹ کا جو ایک حصہ ہے اس کو آپ الیدہ کریں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی شرٹ کا جو فرنٹ پارٹ ہے وہ کونس ہے اس شرٹ کا فرنٹ پارٹ اوپر تھا اب ہم اس کی فرنٹ کی کٹنگ کریں گے جو آپ کی چسٹ کی سائز کا شرڈر سے کٹنگ کی جاتی ہے ون اینڈ ہاف انچ ہاف انچ کی بھی کٹنگ کی جاتی ہے ون اینڈ کی بھی کٹنگ کر کے اس کا جو مارجن ہے وہ آپ کی شرٹ کا جو ہے وہ جھولنی آئے گا یہ کس طرح سے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کٹنگ کی گئی ہے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کریں اور سلیپ ڈیزائننگ کی بھی سٹیچنگ کی ویڈیو ہمارے چینل میں اپلوڈ کی گئی ہے آپ جاکلز کا وزر کر سکتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ تو کومنٹ بوکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی کٹنگ آپ نے دیکھنی ہے آپ نے ایک نیکس ویڈیو کونسی پسند کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اب اس طرح سے آپ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہلکا سا ترچھی کٹنگ کی ہے تاکہ بہک کے لے کی ذرا تھوڑی سی صفائی آجائے پھر وہی بات کہ جس طرح سے آپ زیادہ اچھی کٹنگ کریں گے اسی ساتھ سے آپ کی سٹیچنگ بھی بہت اچھی آئے گی اہلے ہم نے سٹیچنگ کٹ کا نشان جو لگایا ہے وہ چسٹ کا لگایا ہے پھر آپ نے کٹ کمر کا نشان لگایا ہے پھر نیا کٹ لگایا ہے ایک ہیپ کا نشان پر کٹ کی مدد سے آپ آسانی سے سٹیچنگ کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ ہم نے اپنی سلیپس کٹنگ کی ہیں اسی شرٹ کی شرٹ کی طرح ہی آپ اسی طرح اس کو پمائش کریں پمائش کر کے جتنی ہمیں لمبائی چاہیی تھی وہ ہم نے اپنی لمبائی جو ہے وہ اپر سے نشان لگا لیا ہے سلیپس کی کٹنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایج کے مطابق کی جاتی ہے ایٹین ایج جو ہے وہ ٹین ایج سے نیچے کی کٹنگ جو ہے وہ ٹو اینڈ ہاف انچ پر کی جاتی ہے آپ اس کی کمپلیٹ ویڈیو ہمارے چینل پر ویزرٹ کریں ڈسکریپشن باکس میں بھی ہم اس کی سلیپس کٹنگ کا کمپلیٹ جو ہے وہ لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے مینچن کر دیں گے آپ اس کا جا کر ویزرٹ کریں اور کمپلیٹ کٹنگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو بہت آسانی سے سلیپس کی کٹنگ کی سمجھ آسکے سلیپس کٹنگ جو ہے وہ آپ نے اپنی سلیپس کے مطابق کٹنگ کرنی ہے آپ پڑھا کر بھی کٹنگ کر سکتے ہیں